دوسرے جنم کی اس کہانی کو دوسری کہانیوں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ اس کہانی میں اسرار و تجسس بھی ہے اور سائنس و قرآن پر بحث بھی یہ ان لوگوں کے لیے ہی میں نے یہ لکھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے اس دور میں مذہب کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا ایسا کہنے والے کسی حد تک غلط ہیں میں نے اسی نکتے کو مرکز بنایا ہے سائنس و اسلام پر ایسی کوئی کہانی شاید ہی آپ نے پڑی یا سنی ہو اس کہانی میں تھرل بھی ہے اور سسپنس بھی پور اسراریت بھی ہے اور سائنس بھی یعنی ایک کہانی میں کئی قسم کی کہانیاں ہیں یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا و السلام پرویز بلگرامی السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے دوسرا جنم ایپیسوڈ نمبر ایٹ باتوں کے دوران میں راستہ تیہ ہو گیا اور وہ لوگ قسمے میں داخل ہو گئے کمانڈر نے گاڑی کو مولانا کی گھر کے سامنے روکا اور وہ تینوں اتر کر اندر داخل ہو گئے مولانا نے پروفیسر عثمان کو سینے سے لگا لیا کچھ دیر تک وہ انہیں سینے سے لگائے رہے پھر انہوں نے الگ ہو کر پروفیسر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا پروفیسر صاحب آپ دنیا کے مانے ہوئے سائنس دان ہیں دنیا بھر کے آپ میں آپ کا نام ہے آپ نے کھلیے پر تجربات کیے اور مہرین میں بے شمار کیے جاتے ہیں لیکن ہمیں آپ کے علم سے نہیں چہرے سے فائدہ اٹھانا ہے وہ بولتے بولتے سانس لینے کے لئے رکے پھر بولے آپ کا چہرہ ایک ایسے شکست سے مشابہ ہے جو تقریباً سو سال پہلے عرب سے یہاں آیا تھا اور اس نے یہاں والوں کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے آج بھی لوگ منتظر ہیں کہ وہ پھر سے جنم لے گا بار بار جنم لے گا جب جب یہاں والوں پر ظلم ہوگا وہ انہیں بچانے کے لئے کسی نہ کسی روپ میں آئے گا اور یہ وقت ایسا ہی ہے جب اسے آنا چاہیے یہاں کے مظلوم لوگ ظلم سے نجات چاہتے ہیں اور نجات کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں اس شکسیت کے پھر سے جنم لینے کی دعا کر رہے ہیں یعنی مجھے اس شکسیت کا بحروب بھرنا ہے پروفیسر عثمان نے پوچھا کبھی کبھی موت کو دور بھکانے کے لئے مرد کے خاتمے کے لئے کڑوی گولی بھی نگلنی پڑتی ہے ہمارا مذہب کسی دوسرے جنم کو نہیں مانتا پھر بھی میں صرف یہاں والوں کے ہنسلے بلند کرنے کے لئے اس بات کو مشہور کرنے والا ہوں کہ آپ کو اسدل کبیر کا دوسرا جنم کہہ کر متعرف کراؤں گا اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دروازے پر زوردار سے دستک ہوئی مولانا نے خود اٹھ کر دروادہ کھول دیا سامنے وہی فوجی افسر کھڑا تھا جس میں پروفیسر عثمان اور سید علی کو راستے میں روکا تھا فرمائیے مولانا نے سوال یا نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا مولانا ہم تو آپ کے ساتھ چائے پینے آئے ہیں یہ کہہ کر وہ اندر داخل ہو گیا اس کا انداز اتنا جا رہانا تھا کہ مولانا اسے روک نہ سکے اچھا اچھا تو یہ صاحب آپ کے مہمان ہیں اس نے پروفیسر عثمان کو دے کر کہا جی نہیں یہ میرے مہمان ہیں سید علی نے جلدی سے کہا اور آپ کس کے مہمان ہیں اس نے کمانڈر علی کے طرف چہرہ موڑ کر پوچھا میں یہیں کہوں کمانڈر نے برا ماننے کے انداز میں کہا ارے ارے آپ تو برا مان گئے شاید مجھے ہی دھوکہ ہوا ہوگا دراصل میرے ذہن میں ایک بیانک آتگواندی کی تصویر تھی اس کا نام علی ہے اور وہ بارہ مولا کا رہنے والا ہے کیا ایک ایسی شکل کی وجہ سے دھوکہ ہو جاتا ہے آپ کو بارہ مولا کے نہیں ہے نا جی نہیں کمانڈر علی نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ارے ارے آپ تو واقع برا مان گئے دراصل یہ داری بڑی بلا ہے کرتے ہیں مونچ والے اور پکڑے جاتے ہیں داری والے آپ دیکھئے عالمی پیوانے پر ظلم کرنے والے ہیں یہودی فلسطنیوں کو دوڑا دوڑا کر مار رہے ہیں گھروں کو جلا رہے ہیں ہر وہ کام کر رہے ہیں جو انسانیت کی تظلیل کرا سکتی ہے مگر پکڑے جا رہے ہیں افغانی ہے نہ تجب کی بات دیکھئے جناب ہم نے کھانا کھانے کے لئے انہیں بلایا ہے خدا کے لئے وقت برباد نہ کریں جو پوچھنا ہے پوچھیں اور ہمیں آرام سے کھانا کھانے دیں ارے ہاں کھانا تو ہم نے بھی نہیں کھایا ہے چلیے آج آپ کے دستر خوان پر کھا لیتے ہیں ہم مسلمان ہیں مولانا نے نرم لہجے میں کہا تو ہم کب ہندو ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں یہ اور بات ہے کہ بہارتی فوج میں ملازم ہیں لیکن آپ کی آنکھیں چہرہ انداز تو یہی بتا رہا ہے کہ آپ عام فوجی نہیں ملٹری انٹلی جنس سروس کے افسر ہیں جی ہاں جی ہاں سو تو ہے یعنی آپ کو ہم پر شک ہے اور تحقیق کے لئے آئے ہیں توبہ توبہ آپ پر شک کیسے ہوگا یقین ہے اس نے دہنے ہاتھ سے اپنے دونوں گال تھپ تھپا کر کہا یعنی آپ ہمیں گدار کہہ رہے ہیں مولانا کی آواز میں برہمی تھی میں دہلی تک آواز پہنچا سکتا ہوں جی ہاں جی ہاں میں آپ کی قبض سے واقف ہوں مگر کیا کروں ذرا مزاق کی عادت ہے افسر نے مسکرا کر کہا اور پھر اس نے پروفیسر کو دیکھ کر کہا ہاں جناب آپ پاکستان سے کب بائے آپ کا دماغ تو درست ہے ہم کنٹرول لائن کی طرف نہیں اپنی زمین کی طرف گئے تھے میں نے اپنا دماغ میں نے اپنا باغ تو دکھایا تھا علی بولا ہاں ہاں دکھایا تو تھا میری یاداشت ہی کمزور ہے کام کا لوڑ ہے نا علی کی بات کا جواب دے کر وہ پھر پروفیسر کی طرف مڑا اور بولا ہاں تو جناب آپ یہاں کب تھک ٹہریں گے کیوں دماغ خراب کر رہے ہیں میں نے بتایا تو تھا کہ ایک حادثے میں ان کی قوتیں گویائی چھن گئی ہے ہاں ہاں بتایا تو تھا میں ہی بھول گیا ویسے میری نیت بری نہیں تھی بس یوں ہی پوچھ لیا خدا کے لئے ہمیں پریشان نہ کریں مولانا نے جزد بزد ہو کر کہا میں پریشان کب کر رہا ہوں آخر کو مسلمان ہوں مسلمانوں سے ہمدردی تو ہوگی نہ کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں بلکل بلکل آپ مسلمان ہیں مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان کو نقصان کیسے پہنچائیں گے امیر صادق کی داستان تو تاریخ میں دفن ہو گئی اب گدار کہاں پیدا ہوتے ہیں مولانا نے تنزیہ انداز میں کہا جی ہاں جی ہاں آپ تو کابل میں بھی گدے نہیں ملتے افسر نے معصوم صورت بنا کر کہا سنو میاں تم ابھی بچے ہو ہمیں بے وکوف بنانے کی کوشش نہ کرو سیدھے سیدھے مطلب پہ آؤ ورنہ میں وزارت داخلہ میں شکایت کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا تم انٹلی جنس والے ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ کتنے مرکزی وزیروں سے میری تعلقات ہیں مولانا نے تیش میں آ کر کہا ارے جناب آپ تو گسے میں آگئے بھائی میں مسلمان ہوں آپ کے خلاف ایسا قدم کیوں اٹھاؤں گا جس سے آپ کی عزت پر حرف آئے آپ کی عزت جامعہ مسجد کے تقدس سے مربوط ہے اس لیے میں ایسا گناہ تو نہیں کر سکتا افسر نے کہا بیٹے لوہا لوہے کو کارتا ہے کلہاری کا دستہ اگر لکڑی کا نہ ہوتا تو پیڑ کبھی نہ کٹتا اسی قول پر بھارتی حکمران عمل پیرا ہیں مسلمان سے ہی مسلمان کو مروا رہے ہیں تمہارے ڈپارٹیمنٹ کے لوگ نکاب لگا کر پہلے بھیڑ بڑی سڑکوں بازاروں میں فائرنگ کرتے ہیں پھر نکاب اتار کر معصوم لوگوں کو گرفتار کرنے پہن جاتے ہیں اس طرح ان کا مقصد این یعنی مسلمانوں کی تعداد گھٹانے کا کام پروگرام کے مطابق ہو جاتا ہے کیونکہ گوڑیاں کھا کر مرنے والے بھی مسلمان ٹارچس سیل میں عذیت سہ کر مرنے والے بھی مسلمان مولانا نے برا سا مو بنا کر کہا افسر نے باپ لیا کہ مولانا کا پارا اوپر اور اوپر جاتا آتا جا رہا ہے اس لئے اس نے نیا پینترہ بدلا صبح کیا ہوئی گلام رسول کو ایسے لگا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو وہ اپنے کمرے سے نکلا اس کے چہرے پر شبے بیداری کی جھلک تھی تھکن تھی سا پتا چل رہا تھا کہ جیسے وہ ساری رات جاگتا رہا ہو اس نے دونوں ہاتھوں سے انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر ہاتھ کو سر سے اوپر اٹھایا جسم کو خفیصا خم دیا اور زوردار انگڑائی لی صاحب جی چائے لیا باورچی لے کچن کے دروازے پر پہنچ کر پوچھا آہاں آہاں چائے لیا اس نے جلدی سے کہا اور باتھ روم میں پہنچ کر برش کرنے لگا وہ زور زور سے ہاتھ چلا رہا تھا لیکن اس کے ہاتھ سے بھی زیادہ تیغ اس کا دماغ دوڑ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا بتا نہیں رات اتنی دشوار کیوں تھی کہ گزارے نہیں گدر رہی تھی وہ خوفناک چہرہ کس کا تھا کون تھا وہ بہانک چہرے والا جو چاندنی کی پٹی پر پنجے لہرہ لہرہ کر مجھے ڈرا رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سب کچھ خواب تھا ہاں ہاں وہ خواب ہی ہوگا ذہن کے کسی گوشے میں چھپا خوف تحتر شعور میں مکفی ڈر جو مجھے خواب کی صورت میں نظر آیا اس کیال کی آتے ہی وہ متمن ہو گیا ایک اتمینان سا اترتا محسوس ہوا اور وہ مسکراتے ہوئے کھانے کی ٹیبل پر پہنچا بورچی انور نے ناشتہ لگا دیا تھا غلام رسول نے ٹوست اٹھایا ہی تھا کہ کیتھی اندر آگئی گوڈ مارننگ مسٹر غلام رسول مارننگ غلام رسول نے مسکرہ کر کہا چائے پی لی نہیں کہتے ہوئے اس نے پیالی میں چائے نکالی بچے کا ٹیشو لے لیا غلام رسول نے پوچھا ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نہیں رات میں تو صرف پلافٹر کیا تھا آج لوں گی کیتھی نے چائے کا سپ لے کا جواب دیا ڈی این اے کا انلائیسز کروں گی ایسا نہ ہو کہ کہیں گلتی کر جاؤں اور پوری کہانی بدل جائے مجھے کیا بے وکوف سمجھ رکھا ہے ڈاکسی ریبو نکولی ایسڈ کا ایک جز میرا جانا پہچانا ہے اتنی بار تجربہ کر چکی ہوں کہ ایک ایک سے لمحے میں کتنی مقدار میں کون سا ایسڈ ہے زبانی یاد ہو چکا ہے سمجھیں بولانا کیتھی نے ہنس کر کہا کسی چیز کے جز کی مقدار کتنی ہے اس کا یاد رہنا ثبوت نہیں میں سائنس دان نہیں ہوں پھر بھی مجھے معلوم ہے کہ انسانی جسم میں آر این اے اور ڈی این اے ہوتے ہیں کھلیوں کے یہ حکمران الگ الگ طرح سے اثر کرتے ہیں ڈی این اے کے شکل چوبی سیڑیوں جیسی ہوتی ہے جس کے ڈنڈے ٹیڑے میڑے ہوتی ہیں یہ ڈنڈے جس ترتیب سے ہوتے ہیں وہی ترتیب جسمانی آزا اور ذہنی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتی ہے کیا میں نے گلت کہا نہیں تھو کیتھی بولی ڈی این اے کو جسم میں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ایک ہی جگہ شان سے قیام کیے رہتا ہے جبکہ آر این اے پورے ڈسم میں گردش کرتا ہے لیکن آر این اے جب ڈی این اے کے قریب سے گزرتا ہے تو ڈی این اے کے سال میں اسے احکامات کی طویل فہرست کیمیکل کی صورت میں تھما دیتے ہیں اور وہ اب احکام کی بجا آوری کے لیے دیگر سالموں کو کام پر لگا دیتا ہے اسی کے مشورے پر امائنو ایسڈ کی بیس قسموں میں سے کس قسم کی ایسڈ کی کتنی مقدار کس ازا کے لیے استعمال کر کے پروٹین تیار کی جائے آر این اے عمل کرتا ہے ارے واہ تم تو ڈکٹریٹ کے حمل ہو اپلائی کر دو تو یونیورسٹی والے فوراں ڈگری دے دیں ڈگری کی تمہیں ضرورت ہے مجھے نہیں اچھا خدا حافظ یہ کہہ کر وہ اسٹیڈی کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا ہاں تو میں کہہ رہا تھا پختہ عادت کے اچھی بات بھی کروں تو مزاک لگے میری باتوں کا برا نہ منائیں بس عادت تو عادت بس عادت تو عادت ہوتی ہے کبھی کبھی عادت مہنگی بھی پڑ جاتی ہے مولانا نے درشت لہجے میں کہا آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھیں اور ہمیں آرام سے کھانا کھانے دیں ارے ارے جناب آپ تو غصہ دکھانے لگے میں نے کہا نا میں تفتیش کے لیے نہیں آیا ہوں چائے پینے آیا تھا کھانے کا سن کر بھوک جاگ اٹھی اسی لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کہہ کر مولانا صاحب نے نوکر کو آواز دی اسے کھانا لگانے کے حدیعت دینے کے بعد افسر سے بولے بھوکوں کی زیافت ہم کشمیریوں کی پہچان ہے کھائیے بڑے شوق سے کھائیے مگر یاد رکھئے بارود پر چنگاری ڈالنے سے نتیجہ بہت اچھا نہیں نکلتا اس وقت مولانا کے ہاتھ کی تسبیح حد سے زیادہ تیزی سے گردش کر رہی تھی شاید وہ حد سے زیادہ جذباتی ہو گئے تھے کھانا کھانے کے بعد افسر چلا گیا مگر ان لوگوں کا دھڑکہ لگا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے لوٹ سکتا ہے اس لیے وہ جلد سے جلد مطلب کی بات کر لینا چاہتے تھے تو علی میاں تم نے کیا سوچا ہے مولانا نے پوچھا یہاں نہیں ایسا کریں کہ ہم تیہا کھانے میں چل کر باتیں کرتی ہیں اس لیے کہ اگر وہ کمی نہ آیا بھی اسے یہ کہہ کر بھگا دے گا کہ مولانا صاحب نہیں ہیں ہاں یہ ٹھیک رہے گا یہ کہہ کر مولانا کھڑے ہو گئے وہ تینوں اندر والے کمرے سے ہو کر تیہا خانے میں اتر گئے لکڑی سے بنی اس امارت کے نیچے اتنا بڑا تیہا خانہ ہوگا باہر سے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا تیہا خانے میں پہنچ کر وہ سب زمین پر بچھی ہوئے کالین پر بیٹھ گئے ہاں اب بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے علی نے پوچھا کال رفی کے گھر میں علاقے کی اہم شخصیات کو دعوت دی جائے جب سب آ جائیں تو ان کے سامنے پروفیسر صاحب کو پیش کر دیا جائے پروفیسر صاحب انہی لوگوں سے استعدا کریں گے کہ وہ ہتھیار اٹھا لیں جس کے ہاتھ میں جو آئے وہ اسی کو لے کر بہارتی درندوں پر ٹوٹ پڑے انہیں دعوت دینا شروع کر دیں پروفیسر صاحب ایسا ہی کریں گے وہ کام تو شروع ہو چکا ہے میرے تین جان سار ساتھی کفیہ طریقے سے دعوت نامیں تقسیم کر رہے ہیں اب یہ بتاؤ کہ پروفیسر صاحب کو کہاں ٹھہراؤگے مولانا صاحب میرا گھر اس قابل تو نہیں ہے کہ یہ وہاں ٹھہر سکیں مگر میری خواہ شاہ کہ وہ ہمارے ہاں ٹھہریں کمانڈر نے کہا ہاں یہ مناسب ہے پروفیسر صاحب آپ کے ہاں زیادہ محفوظ رہیں گے کیونکہ آپ کا گھر اپنے آپ میں قلعہ ہے کئی خفیہ راستے ہیں پھر آپ کے ہاں عورتیں نہیں ہیں اس لیے انہیں ازادی رہے گی اس بات سے سب متفق ہو گئے اور پروفیسر صاحب کمانڈر علی کے ساتھ چل پڑے پروفیسر عثمان کمانڈر علی کے ساتھ باہر نکلے تو سید علی بھی ان کے ساتھ آ گیا تم یہی رہو گے یا میرے ساتھ چلو گے کمانڈر علی نے سید علی سے پوچھا میرا خیال ہے کہ پروفیسر صاحب کا قصبے میں آپ کے ساتھ دیکھا جانا صحیح نہیں ہر طرف مخبروں کا جال پھیلا ہوا ہے ان میں سے کچھ لوگ آپ کے حقیقت سے بھی واقف ہوں گے اور وہ اس کی آر لے کر کوئی بھی کہانی گھڑ سکتی ہیں سید علی نے کہا بات تمہاری صحیح ہے تم ایسا کرو کہ انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور پہاڑی والے گھر سے ہو کر خفیہ راستے سے میرے گھر میں داکل ہو جانا میں کچھ ہی دیر میں سیدھے راستے سے پہنچ رہا ہوں یہ کہہ کر کمانڈر نے اپنی چال تیز کر دی اس وقت اس کے ہانٹوں پر عجیب سی پرس اسرار مسکراہڑ کھیل رہی تھی وہ آگے بڑھتے ہوئے کن اکھیوں سے ان دونوں کا جائزہ لے رہا تھا پروفیسر عثمان سید علی کے ساتھ پیدل چل رہے تھے دونوں ہی خاموش تھے اور ساتھ جکائے آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ ایک گھر کی آر سے یکا یک ہی کسی جن کی طرح وہی ملٹری افسر نمودار ہوا اور ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ارے واہ آپ ابھی تک سیر کر رہے ہیں میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ گھر میں آرام کر رہے ہوں گے آپ نے یقینا پورا قصبہ دیکھ لیا ہوگا ہے نا اس نے سوال یا انداز میں کہا پھر خود ہی بولا مگر ایک جگہ اب تک نہیں دیکھی ہوگی چلیے آج میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں نہیں جناب اب ہم تک چکے ہیں علی نے کہا یہ نزدیک ہی وہ جگہ ہے چلینا اس نے یہ جملہ اتنی نحاج سے کہا کہ انہیں اس کی بات ماننا پڑی پھر وہ زبردستی بھی کر سکتا تھا اس وجہ سے بھی پروفیسر اور علی نرم پڑ گئے اور اس کے ساتھ چل پڑے کچھ قدم کے بعد ایک بڑا سا آہاتہ تھا اس آہاتے کے درمیان لکڑی سے بنا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت سا مکان تھا وہ انہیں لے کر اس مکان میں آیا یہ میرا گریب کھانا ہے تشریف رکھئے اس نے نرم لہجے میں کہا وہ دونوں بستر پر بیٹھ گئے تب وہ افسر بولا محترم میں ایک ذمہ دار افسر ہوں مجھے اپنی ڈیوٹیز دینا ضروری ہے اور وہ دے رہا ہوں آپ ہمیں کچھ دکھانے والے تھے علی نے کہا وہی دکھا رہا ہوں یہ کہہ کر اس نے وی سی آر میں ایک کیسر ڈالی پھر ٹی وی آن کرنے کے بعد بولا انہوں اسکرین کی طرف دیکھ رہے تھے کہ پروفیسر عثمان بری طرح چونک اٹھے اسکرین پر وہ گلامر سول کے ساتھ بیٹھے کسی بات پر بحث کر رہے تھے اس منظر کے ساتھ کمنٹری بھی چل رہی تھی کمنٹری کرنے والا پروفیسر عثمان کے بارے میں بتا رہا تھا اب تو آپ اچھی طرح سب کچھ جان چکے ہوں گے کہ یہ کیسٹ ہماری ایجنٹ نے بھیجا ہے آپ کو میں نے پہلی بار دیکھتے ہی پہچان لیا تھا مگر مسلمان ہونا اس لیے چھوٹ دے رہا تھا آپ تو بہت خطرناک ہیں علی نے کہا اور پستول نکال لیا ایسے خطرناک آدمی کا زندہ رہنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے یو باسٹڈ یہ کہہ کر اس افسر نے لاب چلا دی پستول نکل کر دور جا گیرا اور وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے کبھی علی نیچے آ جاتا اور کبھی وہ افسر فریز اسٹائل کا یہ مقابلہ جاری تھا کہ پروفیسر عثمان نے پستول اٹھا لیا پروفیسر آپ گلت کر رہے ہیں افسر نے علی کی گردن دباتے ہوئے جواب دیا جی نہیں میں بھی جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے پروفیسر یہ مجاہد نہیں مقبر ہے اصل مجاہد میں ہوں کہ میں اتنے اہم میکمے میں ہوتے ہوئے بھی مجاہدین کے لیے کام کر رہا ہوں افسر نے کہا پروفیسر گولی چلاو یہ جھوٹ بول رہا ہے علی نے چیہ کر کہا پروفیسر گولی چلاو یہ گدار ہے میں تمہیں ثبوت دکھاؤں گا بہت جلد یہاں پر ایک خونی ڈراما کھیلا جائے گا اور اس ڈرامے میں تمہارا ملک بھی ملوث کر دیا جائے گا یہ اسی بسات کو بچھانے کی کوشش میں ہے افسر بولا اور اس کا چہرہ جوش و جذبہ سے بھار اٹھا تھا فی الحال میں تم دونوں میں سے کسی کی بات سننے پر تیار نہیں ہوں اس لیے جا رہا ہوں یہ کہہ کر پروفیسر عثمان نے جوانوں کی طرح کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور بھاگتے چلے گئے پروفیسر عثمان بے تہاشا باگ رہے تھے ان کے لیے پورا علاقہ اجنبی تھا راستے گھارڈ کا کچھ علم نہ تھا پھر بھی وہ اندازے سے دوڑ رہے تھے وہ جلد سے جلد مولانا کے گھر پہنچنا چاہتے تھے کیونکہ ایک وہی جگہ تھی جہاں انہیں شلٹر مل سکتی تھی ابھی وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک کار آ کر ان کے نزدے کھڑی ہو گئی اس کار میں سید علی کے ساتھ دو آدمی عورت تھے پروفیسر صاحب بیٹھ جائیں پروفیسر عثمان کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئے کار پھر چل پڑی پروفیسر کا ذہن بڑی تیدی سے کام کر رہا تھا سید علی تم نے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں جانا کہاں ہے سید نے مسکراتے ہوئے پروفیسر کی طرف دیکھا تم نے یہ بتانے کی زہمت بھی تو نہیں کی مولانا صاحب کے گھر یہ کہہ کر پروفیسر نے سید علی کی طرف دیکھا آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا جب سید علی کی نیکار کروک سیدہ ہاتھ کی جنم موڑا تو پروفیسر کا دل دھڑک اٹھا اسے ان دونوں کی لڑائی کے دوران میں کہے گئے جملے یاد آگئے آج رات بہارتی سینہ اپنے ایجنٹوں کو پاکستانی علاقے میں بھیجے گی وہاں سے وہ لوگ فائرنگ کریں گے اور جواب میں ادھر سے تو پکھانے کا کام شروع ہو جائے گا پروفیسر نے بے چینی سے پہلو بدلا اور سید علی کی طرف دیکھا وہ بڑے اتمینان کے ساتھ کار چلا رہا تھا سید اگر اس وقت ہم پر بموں کی بارش ہونے لگے تو ہم کیا کریں گے سید علی نے سر گھما کر پروفیسر کی طرف دیکھا اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی پور اسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا کار بڑی تیدی سے قسمے کی سڑک پر دوڑ رہی تھی پروفیسر نے اپنے اصاب کو مضبوط بناتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا ہر طرف کھاموشی تھی سرناٹے کا رات تھا کار روک لو انہوں نے اچانک کہا پروفیسر تم نے ہی کہا تھا کہ ہمارے پاس وقت بہت کام ہے تمہیں واپس بھی جانا ہے اس سے پہلے کہ پروفیسر کچھ کہتے انہیں اپنی پسلیوں میں نال چوبتی ہوئی محسوس ہوئی انہوں نے تھنڈی سانس لی اور اپنا سر سیڈ کی پوچھ سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں ان کے بدترین اندیشی درست ثابت ہو رہے تھے افسر کی کہی بات سچ نکلی تھی واقعی سید علی گددار تھا طبی کار جھڑکے سے مڑی پھر رک گئی تھی اور دروازہ کھلا تھا سامنے ہی ایک درمیانی عمر کا انتہائی بدصورت شخص کلاشن کوفتہ میں کھڑا تھا اور ان کے جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی وہ اپنی تمام قوتیں سمیڑتے ہوئے باہر نکلے تھے قریب ہی ایک اور آدمی کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں بھی پستال تھا چاند لمحوں کے بعد سید علی کار سے باہر نکلا اور پروفیسر کی طرف دیکھ کر مسکر آیا مجھے افسوس ہے پروفیسر کے تمہارا استقبال کلاشن کوف سے کیا جا رہا ہے پروفیسر کے ہونٹوں پر ایک حکارت بری مسکراہ نمودار ہو گئی علی تم پر یہ نام سجدہ نہیں ہے نام کی بے حرمتی ہے تمہارا نام تو میر جعفر ہونا چاہیے تھا کوئی بات نہیں یہ نام رکھ کر تم خوش ہو جونا چاہتے ہو تو اسی نام سے خوش ہو لو کیونکہ میں اکل ماند ہوں پیٹ خالی ہے اور ازادی ازادی کا نعرہ ہے مجھے دولت چاہیے تاکہ یہ بے وکوف جب ازادی حاصل کر لیں تو میں اس کا صحیح لطف اٹھا سکوں یہاں کی حکومت مجھے ہر ماہ موٹی رقم دیتی ہے سمجھے یہاں والے فاقہ زدہ ہیں تو اس لیے کیونکہ دولت دلی والے لوٹ رہے ہیں جبکہ اسی دولت کی زکاة تمہاری جھولی میں ڈال رہے ہیں اس دولت پر تمہارا حق ہے بے وکوف بے وکوف کون ہے یہ بھی پتا چل جائے گا پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا یہ دولت ہے اس کے بدلے میں مجھے بہت بڑی رقم ملے گی اسے اوپر لے جاؤ تم بہت پچتاؤ گے پروفیسر نے کہا میں دوسروں کی طرح ضعیفل اعتقاد نہیں ہوں کہ تمہیں اسدل کبیر مان لو یہ کہہ کر اس نے پروفیسر کو کھیج کر لے جانے کا اشارہ کیا غلامرسول عجیب سی کفیات کا شکار تھا دین نہیت بے چانی کے علم میں کٹا وقت سرکنے کا نام ہی نہیں دے رہا تھا وہ شدت سے منتظر تھا کہ کب رات ہو اور وہ کل رات کا منظر پھر سے دیکھے لیکن گھڑی کی سویاں گویا جام ہو کر رہ گئے تھی بارہ بجے تو اسے یوں لگا جیسے بارہ برس بیٹ گئے ہوں اسی وقت درختوں کے اکب سے چاند نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ باغ میں پھیلی ہوئی تاریکی کا تلسم ٹوٹنے لگا چاند کو دیکھ کر دفتن اسے مکرو چہرے کا خیال آ گیا جو کھڑکی کے راستے چاندنے کی پٹی پر متحرک نظر آیا تھا اور اسے کھڑکی کھلی ہوئی تھی تاکہ تازہ ہوا اندر آسکے مگر لائٹ آن تھی اس لیے فرش پر چاندنے کی پٹی کے نمودار ہونے کا سوال نہیں تھا اس نے سوچا کہ لائٹ آف کر کے دیکھے کہ آج بھی وہ خوفناک چہرہ نظر آتا ہے یا صرف وہ وہم کا کرشمہ تھا پھر اس نے خود ہی اس قیال کو جھٹک دیا جہنم میں جائے وہ خبیص چہرہ میں تو اس حیولے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھی وقت آہستہ آہستہ سرک رہا تھا آخر کار ڈیڑ بچ گیا اور اسی وقت اچانک بجلی چلی گئی اندھیرے میں کمرے کے فرش پر چاندنی کی پٹی نمائی نظر آنے لگی لیکن وہ شیطانی شبیہ وہاں نہ تھی غلام رسول نے اتمینان کی سانس لی وہ اس حیولے کی تلاش میں دربیادے کی سمت چل پڑا کیونکہ گزشتہ شب بھی تقریباً اسی وقت وہ نظر آئی تھی دروازے پر پہنچنے کے لیے اسے چاندنی کی اس پٹی کو عبور کرنا تھا اور جو ہی وہ اس جگہ پہنچا یک لخت وہ مسک شدہ چہرہ چاندنی کی پٹی پر نمودار ہو گیا غلام رسول تیدی سے پیچھے اٹھ گیا اور اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ مکروح چہرہ اس کے پیروں سے چمٹ جائے گا اور فرش پر گرا گا کر اس پر سوار ہو جائے گا اس کی ہڈیوں کا سرمہ بنا دے گا وہ حیبت ناک چہرہ آگے پیچھے دائیں بائیں مسلسل حرکت کر رہا تھا جیسے رکس کر رہا ہو اور اسے دیشت ادا کرنے کی کوشش میں مصروف ہو تب ہی اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ صرف وہمہ ہے اس سائے کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے کوئی تاغوتی قوت اسے اپنے دام میں لینا چاہتی ہے لیکن کیوں کس لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کسی کو ہم سے کیا نقصان ہے ہم تو یہاں تجربات کرنے آئے ہیں بنی نو انسان کی بقا کے لیے نئے کلیے ڈھوننا چاہتے ہیں ہم سے کسی کو کیا لینا دینا تب ہی اس کے ذہن میں علی مدد شاہ کا چہرہ آ گیا اس کی پر اسراریت یاد آ گئی پروفیسر کا خواب مسلسل یاد آ گیا کہ وہ کس طرح کس طوار خواب دیکھ رہا تھا ضرور یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں اس نے سوچا اور بستر پر آ کر بیٹھ گیا تب ہی دروازہ کھلا اور وہ حیرت سے اچھل پڑا تب ہی دروازہ کھلا بیٹھ گیا 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 موسیقی